بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا جو ہمارا ٹاپک آف ڈسکیشن ہے وہ جہاد اینڈ ٹیلیرزم ہے پیپر پوائنٹ آف یو کے حوالے سے جہاد اینڈ ٹیلیرزم کافی اہم ہے یہ بھی پچھلے سی ایس ایس کے پیپرز میں سوال آتا رہا ہے لیکچر شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ نے جو بکس میں نے اپنی لاسٹ لیکچر میں ریکمنٹ کی تھی وہ آپ نے مگوالی ہوگی اس کے علاوہ جو لاسٹ لیکچر ہے وہ بھی پیپر پوائنٹ آف یو کے حوالے سے کافی اہم ہے اسے اگر آپ نے نہیں سنا تو میرے چینل پہ جا کے آپ اسے سن سکتے ہیں تو اس میں جو بکس اور نوٹس اغیرہ ریکمنٹ کی ہے میں مگوالی ہوگی اب ہم جو آج کا لیکچر ہے ہم اس کا آگاز کرتے ہیں جو کہہ جہاد اینڈ ٹیلیرزم جہاد ایک ہجری کو فرض ہوا تھا اس کا جو فرضیت کا حکم ہے وہ سورہ بکرہ آیت نمبر دوستو سولہ اور سورہ حج آیت نمبر تھرٹی نائن میں آیا ہے فرسٹ گزوہ ایک ہجری کو ہوا تھا اور اس کا نام ہے گزوہ ابوہ یا ویدان گزوہ وہ جنگ ہوتی ہے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شمولیت فرمائی دور نبوی میں ایٹی سیمن وارز ٹوٹل لڑی گئیں جن میں سے ٹونٹی سیمن گزوات تھے اور ان میں جو ٹوٹل صحابہ شہید ہوئے تھے وہ ٹو فیفٹی سکس تھے اور ایک ہزار کفار واصل جہنم ہوئے یہاں پہ میں ایک چیز کلیر کرتا چلوں کہ یہ ایٹی سیمن وارز دیکھتے ہوئے جو اسلام پہ پہلے اعزام لگایا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا لیکن اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا تھا اگر اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہوتا تو آج جہاں جہاں پہ بھی مسلمانوں کی حکومت رہیا وہاں وہاں پہ آپ کو کفار نظر نہ آتے سو اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا تھا اسلام کے پھیلنے کے حوالے سے اسلام تلوار کے زور پہ نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے سبب پھیلا ویسے بھی سٹریٹیجی دور نبوی میں وار کی اس طرح سے ہوتی تھی کہ منیمم قتال ہو جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہزار کفار واصل جنرم وار دو سو چھپن صحابہ اکرام شہید ہوئے تو یہ اتنی چھوٹی فگر ہے کہ اگر ایک بھی خودکش بمبار اللہ نہ کرے کامیاب ہو جائے تو اتنی فگر لے جاتا ہے تو اس سے ہم کنکلویزن یہ لے سکتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے پھیلا اب ہم جہاد کی اقسام دیکھ لیتے ہیں جہاد کی چار اقسام ہے جہاد بن نفس جہاد بن کلم جہاد بن مال اور جہاد بن سیف جہاد بن سیف جوتا ہے یہ تلوار کے ذریعے جو جہاد ہوتا ہے اسے جہاد بن سیف کہتے ہیں قرآن جید میں جہاں جہاں پر جہاد بن سیف فرض ہوتا ہے اس کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا گیا جو کہ لیکچرز میں آگے انشاءاللہ آئے گا جہاد بن سیف شروع کرنے سے پہلے یہ دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی منت آف حرمت تو نہیں چل رہا منت آف حرمت جو ہے یہ چار ہے اس میں قتال منع کیا گیا ہے جو منت آف حرمت ہے وہ محرم، رجب، زلقد اور زلحج ہے ان کو یاد کرنے کا طریقہ کر یہ ہے کہ آخری دو پہلا اور رجب آخری دو کون کون سے ہے زلقد اور زلحج اور جو پہلا مہینہ ہے وہ محرم کا ہے اور اس کے بعد رجب یہ چار مہینے ہیں ان چار مہینوں میں جہاد نہیں کیا جا سکتا یہ صرف اس صورت میں ہے اگر قرآن مجید کے احکامات کو مدنظر رکھتے ہوئے کسی سٹیٹ کے خلاف جہاد کرنا ہو لیکن دیفنس کی صورت میں یہ شرائط نہیں دیکھی جاتی دیفنس کی صورت میں جہاد اسی وقت فرض ہو جاتا ہے چاہے وہ حرمت کا مہینہ چل رہا ہو چاہے وہ پاور ریشو کا معاملہ ہو تو پاور ریشو جو ہے وہ سورہ انفال آیت نمبر 66 میں بیان کی گئی ہے کہ ایک ایمان والا دو کفار پہ ہیوی ہوتا ہے اگر آپ سورہ انفال آیت نمبر 66 دیکھیں تو اس میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر ایک ایمان والا ہو وہ دو کفار پہ یعنی آپ اپنے سے ڈبل پاور کے خلاف جہاد کر سکتے ہیں میں پھر سے ریپیڈ کر دیتا ہوں یہ دو چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے جہاد کیا جاتا ہے یہ صرف اس صورت میں ہے جب کسی اسلامی سٹیٹ نے کسی دوسری سٹیٹ کے خلاف جہاد کرنا ہو لیکن اگر دیفنس کی صورت ہے تو پھر جہاد اسی وقت فرض ہو جاتا ہے جب دوسری سٹیٹ حملہ کر دیتی ہے اس وقت یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی نہ پاور ریشو دیکھی جاتی ہے تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ساتھ ہوتی ہے تو پھر جہاد ویسے ہی کیا جاتا ہے تو جہاد میں یہ دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں اور ان دونوں چیزوں کو دیفنس کی صورت میں نہیں دیکھا جاتا دیفنس کی صورت میں جہاد اسی وقت شروع ہو جاتا ہے اب اب یہاں پہ سٹاپ کر کے یہ جو چیزیں میں نے بیان کی ہے انہیں آپ اپنے ریجسٹر پہ نوڈ کر لیں اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اکارڈنگ پو تا ہولی قرآن جہاد کے مقاصد کیا ہے یا کن کن صورتوں میں جہاد فرض ہوتا ہے تو اس حوالے سے یہ میں نے کچھ مقاصد لکھے ہیں جو قرآن جید میں جہاد کے بیان کیے گئے ہیں تو ان کی ترتیب میں نے اس طرح سے سٹ کی ہے کہ یاد کرنے کے حوالے سے آسانی ہو for example law of equality جو ہے یہ سورہ باکارہ آیت نمبر 178 میں بیان کیا گیا ہے اس سے جو اگلا ہے وہ سورہ باکارہ آیت نمبر 190 میں پھر اس کے بعد سورہ باکارہ آیت نمبر 193 پھر سورہ توبہ آیت نمبر 12 سورہ توبہ آیت نمبر 29 سورہ نفال آیت نمبر 39 اور سورہ نسا آیت نمبر 75 تو انہیں یاد کرنے کے حوالے سے اور آسانی اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں کہ آپ ان کے پہلے پہلے الفاظ لکھ لیں اور انہیں یاد کر لیں تو اس کا فارمولا اس طرح سے بن جے گا LDRWREH اس کو آپ یاد کر لیں اب میں ان کو ایکسپلین کر دیتا ہوں سب سے پہلا جو ہے law of equality law of equality سے مراد یہ ہے کہ قتل کے بدلے قتل تو اس حوالے سے God Almighty says in the holy quran in سورہ باکارہ آیت نمبر 178 O you who believe law of equality is prescribed for you in case of murder اگر ہم جنگ موتا کا پسے منظر دیکھیں تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ جنگ موتا ہے وہ retribution کے لیے لڑی گئی تھی تو جنگ موتا کا جو پسے منظر ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت حارس بن عمیر رضی اللہ عنہ جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قاسد تھے ان کا مرڈر کر دیا گیا تھا اور اس مرڈر کی retribution کے لیے جو جنگ لڑی گئی تھی وہ جنگ موتا تھی اب ہم دوسرا دیکھ لیتے ہیں دیفنسیو وار اگر ہم اس پرپس کو دیکھیں دیفنسیو وار کے تو اگر ہم یون چارٹر کا آرٹیکل ٹو ٹو فور دیکھیں تو اس میں بھی دیفنسیو وار اللہ علیہ وسلم کے دور میں زیادہ تر جو وارز ہوئی تھی وہ دیفنسیو وارز ہوئی تھی سو دوسرا جو پرپس ہے وہ دیفنسیو وار ہے اس کے بعد ری کنٹرول اوور دا کیپچرڈ ایریا گوڈ عالمیٹی سیز ان حولی قرآن ان سورہ باکرہ آیت نمبر وان نائنٹی وان and slay them whenever you catch them and turn them out from where they have turned you out یہ بھی ایک طرح کی دیفنسیو وار ہے یا پھر اپنے basic rights کا معاملہ ہے right to live کا معاملہ ہے تو یہ بھی دوسرا جو پرپس قرآن جیز میں بیان کیا گیا ہے وہ ری کنٹرول اوور دا کیپچرڈ ایریا ہے جو اس کے بعد پرپس بیان کیا گیا ہے وہ ہے وار فور پیس گوڈ عالمیٹی سیز ان حولی قرآن ان سورہ باکرہ آیت نمبر وان نائنٹی ثری and fight with them until there is no more persecution یعنی کہ فتنے کو ختم کرنے کے حوالے سے بھی جہاد کیا جا سکتا ہے سو اس پرپس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہماری جو پاک آرمی ہے وہ جہاد کر رہی ہے نہ کہ ٹیرریس ویسے بھی جو دہشتگرد ہیں ان کے جو مقاصد ہیں وہ اسی وقت واضح ہو گئے تھے جب فارمر ٹی ٹی پی سپوکس پرسن احسان اوڑا احسان پکڑا گیا تھا اور کول پوشن یادو پکڑا گیا تھا تو ان کی اگر ہم confessional statements دیکھیں تو انہوں نے واضح طور پر یہ confess کیا ہے کہ جو راہ ہے جہاد کر رہی ہے نہ کہ دہشتگرد اس سے جو اگلا مقصد بیان کیا گیا ہے قرآن جید میں وہ ہے وائولیشن آف اواث God Almighty says in the Holy Quran in Surah Tawbah آیت نمبر بارہ But if they violate their oaths after their covenant and attack your faith fight with the chiefs of unfaith یہاں پہ میں ایک اور چیز کلیر کرتا چلوں کہ یہ جتنے بھی مقاصد ہیں اور آیات ہیں ان سب آیات میں head of the state مخاطب ہے یہ کوئی individual مخاطب نہیں ہے یہ head of the state مخاطب ہے یعنی جہاد جو ہے وہ overall state کر سکتی ہے اس سے جو اگلا مقصد بیان کیا گیا قرآن جید میں وہ یہ ہے receiving of jizya God Almighty says in the Holy Quran in Surah Tawbah آیت نمبر 29 fight with those people who believe neither in Allah nor in the last day which is forbidden by Allah and His Messenger nor acknowledge the religion of truth from among the people of book until they pay jizya with willing submission and feel themselves subdued so jizya receive کرنے کے لئے بھی جہاد کیا جا سکتا ہے jizya جو ہوتا ہے یہ defense text ہوتا ہے جو کہ کفار سے لیا جاتا ہے جہاں پہ مسلمانوں کی حکومت ہوتی ہے ان کے تحفظ کے لئے یا وہ اپنی جو عبادات کرنا چاہتے ہیں یا وہ اپنے عقیدے کے مطابق رہنا چاہتے ہیں تو ان کے تحفظ کے لئے ان کے defense کے لئے جو text ریا جاتا ہے اسے jizya کہتے ہیں so jizya receive کرنے کے لئے بھی جہاد کیا جا سکتا ہے اس سے جو اگلا مقصد قرآن جید میں بیان کیا گیا ہے وہ ہے enforcement of shriya God Almighty says in Holy Quran in Surah Anfal آیت نمبر 39 and fight with them until there is no more persecution and religion becomes Allah's in its entirety so enforcement of shriya کے لئے بھی جہاد کیا جا سکتا ہے یہاں پہ میں پھر وہی چیز repeat کرتا چلوں کہ ان سب آیات میں اور ان سب مقاصد میں head of the state مخاطب ہے کوئی individual مخاطب نہیں ہے اس سے اگلا مقصد جو قرآن جید میں بیان کیا گیا ہے جہاد کے حوالے سے وہ help for the oppressed یعنی کہ oppressed کی help کرنے کے لئے مظلوم کی help کرنے کے لئے بھی جہاد کیا جا سکتا ہے God Almighty says in the Holy Quran in Surah Ansa آیت نمبر 75 and why don't you fight in the cause of Allah and of those who being weak are ill-treated and oppressed men women and children so مظلوم کی مدد کے لئے بھی جہاد کیا جا سکتا ہے یہاں پہ ہم یہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ ان ساری وجوہات کے بغیر جہاد نہیں کیا جا سکتا اور یہ ساری کے سارے مقاصد ہیں وہ modern دور میں بھی applicable اور ان سب میں head of the state مخاطب ہے اب جو 2015 میں سوال آیا تھا کہ جہاد اور فساد میں کیا فرق ہے تو اسے آپ اس حوالے سے بیان کر سکتے ہیں بڑے آسانی کے ساتھ جو جو ان مقاصد کو مدد نظر رکھتے ہوئے جہاد کیا جائے وہ جہاد ہے اس کے علاوہ اگر کچھ کیا جائے تو وہ جہاد نہیں فساد ہوگا آپ اس طرح سے اس question کا جواب دے سکتے ہیں امید ہے کہ انشاءاللہ کوئی بھی سوال جہاد کے حوالے سے پیپر میں آتا ہے تو اسے آپ اس سے cover کر سکتے ہیں فور اگزمپل کوئی بھی سوال آ جاتا ہے اس کا آپ نے جو تمہیدی حصہ یا جو انٹرڈکشن ہے اسے آپ نے جہاد کی قسام سے شروع کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کی شرائط کو بیان کرتے ہوئے اس طرف آ جانا ہے جہاد کے پرپس کو بیان کرنا ہے اور جو بھی سوال آئے اسے آپ نے اس حوالے سے بیان کر دینا ہے فور اگزمپل 2018 میں سوال آئے تھا point out the motives of terrorism in Pakistan تو اسے بھی آپ جہاد کے مقاصد کے حوالے سے بیان کر سکتے ہیں اس کے ساتھ انشاءاللہ اس کا آنسر آپ دے سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نے جنرل نالوج کے حوالے سے سیریز شروع کی ہوئی ہے اسے آپ اس چینل CSS Preparation by Arsalan کی پلے لسٹ میں جا کے آپ وہاں پہ دیکھیں گے تو وہاں پہ جنرل نالوج کے حوالے سے ڈیلی تقریباً اپ ڈیٹ ہو رہا ہے تو اسے آپ دیکھتے جائیں اور ساتھ ساتھ یاد کرتے جائیں کیونکہ وہ MCQs portion کے لیے کافی اہم ہے تو وہاں پلے لسٹ میں جا کے آسانی سے دیکھ سکتے ہیں وہ MCQs کا حوالے سے کافی اہم ہے اسے آپ ساتھ ساتھ یاد کرتے جائیں تاکہ آپ دسمبر تک کافی زیادہ چیزیں یاد کر چکے ہوں اس کے علاوہ اگر آپ نے میرا پہلا لیکچر نہیں دیکھا تو وہ بھی کافی امپورٹنٹ ہے زکاة کے حوالے سے زکاة پچھلے چار سالہ پیپرز میں اگر آپ دیکھیں تو ان میں سے تین دفعہ ہے تو وہ بھی آپ جا کے چینل کی پلی لسٹ میں جا کے وہاں سے آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور اسے آپ تیار کر سکتے ہیں اور اس میں میں نے بکس بھی ریکمنڈ کی ہے وہ بھی آپ لے سکتے ہیں ایڈ دا اینڈ میں پھر سے ایک بات رپیٹ کروں گا کہ اگر آپ میرے ساتھ مل کے CSS کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس چینل CSS Preparation بائے ارسلان کو سبسکرائب کریں اور جو بیل آئیکن ہے اسے کلک کر دیں تاکہ جیسے جیسے میں ویڈیو اپلوڈ کروں ویسے ویسے آپ کو نوٹیفکیشن ملتی رہے شکریہ اللہ حافظ